نشنز ہیں بجلی کے ریٹ بڑھانے کے اوپر اس کو آئی ایم ایف کے لون کو بھی کم کرنے کے لیے جو پریوڈیزیشن ہے اس کا پروسیس جو ہے اس کو جلدی کرنا چاہیے تاکہ جو قطر ایر ویس سے جو پیسے آنے ہیں یا پاکستان سٹیل مل سے آنے ہیں اس کی جو پیمٹس آئیں وہ آئی ایم ایف کے لون کو کم کرنے میں ادا کی جائیں تاکہ جو عام آدمی کو پر جو ہے وہ بوجھ کم پڑے اور جو بجلی کے ریٹ ہیں وہ بھی کم ہو باقی جو ہے اس میں یہ ڈسکشن ہوئی ہے جو پاکستان مسلم لیگ زیادہ ہے اور پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ انشاءاللہ آگے والے آنے والے لیکشنز میں بھی انشاءاللہ ہم مزید آپس میں بیٹھیں گے اور اس کو پر بھی ہم مزید بات کریں گے یہ میں صرف ایک چیز اہیڈ کرنا چاہتا ہوں اس میں کہ یہ جو شافظ صاحب نے کہہ دیا کہ آئندہ کا جو بھی سیاسی لائے عمل ہوگا وہ ایک مشاورت کے ساتھ اور چوزی شجاہ صاحب کی گائیڈنس میں میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ وہ بڑے بھی ہیں اور رہنما بھی ہیں دوسرا یہ کہ اس ملک کے اندر جو کچھ ہوا ماضی کے اندر میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا جب تک سیاستدان اپنے ماضی کے جو انہوں نے کردار ادا کی ہیں اس پر معافی نہیں مانگیں قوم سے بھی معافی مانگیں اپنے آپ سے بھی معافی مانگیں اور وہ یہ کہیں کہ جو ہو گیا غلطی ہوگی آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی اور آگے کی طرف چلیں اگر ہم ماضی میں فسرے اور یہ کہہ رہے کہ میں سچ چا ہوں ہو کہ میں سچ چا ہوں تو ہم کبھی بھی آگے کی طرف پیش رفت نہیں کر سکیں گے تو یہ ساری بات ہی دونوں چیزیں بیچ میں آیاتی ہیں اس میں کوئی شک والی بات نہیں اور یہ کوئی خوشی سے بات نہیں کرنی یہ افسوس کی بات ہے کہ جو کام سیاستدانوں کو کرنا چاہیے ایک جمہوریت کے اندر وہ کام ہمارے ہاں سلاب آجائے اپنا ارث کو ایک آجائے ہمارے ہاں معیشت کو پراولم آجائے ہمارے ہاں کہیں انویسمنٹ لانی ہو تو اس میں سیاستدانوں سے یعنی سیاستدانوں سے مدلہ جو سربراہ ہوتے ہیں ملک کا سیاسی اس سے زیادہ اعتماد باہر کے ممالک جو ہیں وہ ہماری افواج کے سربراہ پر کرتی ہیں تو یہ کوئی فخریہ بات نہیں ہے یہ اپنے گریبان میں جھانگنے والی بات ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے اپنی کریڈبلیٹی کو اتنا فراب کیا یہی بات میں نے کیے کہ جس جس نے جو غلطیاں کی ہیں بجائے اس کے کہ نیا بیانیاں ڈھونٹے ڈھونٹے ہم ایک کی چونچ گم ہو جا اور ایک کی دم نیا بیانیاں ڈھونٹے ڈھونٹے اس سے پہلے آپ معذرت کر لیں معافی مانگ لیں آئندہ کے لیے کہیں کہ ہم نے ایک مصبت طریقے سے پاکستان کو آگے لے کی جائے اب آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں بین الاقوامی سیرت النبی کانفرنس جاری ہے جس سے صدر مملکہ ڈاکٹر آری فلوی خطاب کر رہے ہیں کہ جو اتنا بڑا انقلاق دنیا میں آئے